موسیقی رات کی دس وجہ ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے ریڈیو، ٹی وی، موسیقی اور فلم سے متعلق آرکائی پولیسی کا بازابطہ اجرہ کر دیا ہے یوم آزادی کے معاقے پر صدر نے قیدیوں کی سزاؤں میں ایک سو اسی دن کی کمی کا اعلان کیا ہے اور آج رات جنائی میں بھارت نے مریشیا کو تین کے مقابلے میں چار گل سے شکست دی کر ایشن ہاکی چیمپنز ٹرافی جیت لی ہے ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزیٹ کریں ریڈیو.gov.pk.apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی اوفیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ کی بطور نگرام وزیراعظم تقرری کی منظوری دے دی ہے صدر نے یہ منظوری آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس ون اے کی تحت دی ہے اس سے پہلے آرسام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف اور قائد حضب احتلاف راجہ ریاض کے درمیان بات چیت میں یہ اتفاق کرائی ہوا وزیراعظم کے دفتر کی مطابق وزیراعظم اور قائد حضب احتلاف نے مشترکہ طور پر ایڈوائز پر دستخط کیا اور اسے صدر ڈاکٹر عارف علفی کو ارسال کیا بعد میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قائد حضب احتلاف راجہ ریاض نے کہا کہ انہوں نے انوار الحق کاکر کا نام تدویز کیا تھا اور وزیراعظم نے اس پر اتفاق کیا سندھ کے وزیراعظم سیجد مراد علی شہ نے امید ظاہر کیا کہ صوبے میں نگرام وزیراعظم کا تقرر اتفاق رائے سے کیا جائے گا انہوں نے آج کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد گورنر نے ان کے ایڈوائز پر صوبائی سمبلی تحلیل کی سید مراد علی شہ نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت کو کورونا وبا سے لے کر تباہ کن سیلاب سمیت کئی چالنجز درپیش تھے جن کا پارٹی قیادت کی تعاون سے کامیابی سے مقابلہ کیا گیا مراجستان کے گورنر ملک عبدالولی کاکر نے وزیراعظم میر عبدالکدوس پزنجوں کی سفارش پر مراجستان سمبلی تحلیل کر دی ہے وزیراعظم نے صوبائی سمبلی تحلیل کرنے کے لیے آج صوب سمبلی بھیجی تھی جس پر گورنر نے دستخط کیے تاہم نگرام وزیراعظم کی تقررے تک میر عبدالکدوس پزنجوں وزیراعظم کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ریڈیو ٹی وی موسیقی اور فلم سے متعلق آرکائی پولیسی کا بازابتہ اجراہ کر دیا ہے انہوں نے اس کا اجراہ آج رات لاہور میں صحیت کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب کے دوران کیا وزیراعظم نے ریڈیو ٹی وی اور فلم کے فنکاروں میں صحیت بیمہ کارڈ تقسیم کیے تقریب کے دوران انہوں نے ریڈیو پاکستان کی ایپ کا بھی افتدہ کیا وزیراعظم نے بہترین فنکاروں کو قومی آئیکوں نے وارڈ بھی دیئے پاکستان کے یوم آزادی کے معاقے پر ڈاکٹر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل پینتالیس کے تحت قیادیوں کی سزا میں ایک سو اسی دن کی کمی کا اعلان کیا ہے اعلان کی مطابق ایسے معمبر مرد قیادی جنہیں عمر قیاد ہوئی تھی اور اب ان کی عمر پیسٹ برس یا اس سے زائد ہو گئی ہے اور اپنی سزا کا ایک دہائی حصہ جیل میں گزار چکے ہیں ان کی سزا مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے اٹھارہ سال سے کم عمر بچے جو جیل میں اپنی سزا کا ایک دہائی حصہ گزار چکے ہیں ان کی سزا بھی معاف کر دی جائے گی اسی طرح ساٹھ سال یا اس سے زائد عمر کی خواتین جو اپنی سزا کی ایک دہائی مدد جیل میں گزار چکی ہیں ان کو بھی سزا میں مکمل معافی دی جائے گی تاہم قتل کے جرائم میں ملوث افراد یا وہ قیادی جو جاسوسی گینگ ریپ قتل اگواہ بینگڈگیتی یا ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کی سزا میں کوئی ریائیت نہیں جی جائے گی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد عمدد خان نیازی نے پاک بحریہ کے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹری پیٹرولز اور کمبائن میری ٹائم فورس میں شمولیت کے اقدام کے ذریعے علاقائی بحری آمن اور استحکام میں اس کے کردار کی اہمیت پر سوٹ دیا ہے وہ ملائشہ کے سرکاری دورے کے دوران ملائشہ کی رائیل نیوی کے سربراہ ایڈمیرل سری عبد الرحمن بن عیوب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے شاہ سلمان امدادی مرکز نے پاکستان میں روان سال کے لیے تعافظ خوراک منصوبے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا ہے شاہ سلمان امدادی مرکز نے ہنگامی امدادی کے امداد کے قومی ادارے کے ساتھ مل کر پاکستان بھر کے بارازدہ کے سلاب سے متاثرہ اور مستحق افراد مکھارے کے اشاہ کے دو ہزار پانچ سو آٹھ ٹن کے چھبیس ہزار چار سو پیکٹ تقسیم کیے اس اقدام کے پہلے مرحلے سے ملک بھر میں تقریباً ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو افراد مستفید ہوئے اور آج راج سنائی میں بھارت نے ملیشیا کو تین کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے کر ایشین ہاکی چیمپینز ٹرافی جیت لی ہے اس سے قبل تیسری پوزیشن کے بیچ میں جاپان نے جنوبی کوریا کو تین کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں بزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو باگستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سے کیجئے